اسلام کے لیے لوگ جانے دے رہے ہیں بولو نے سبحان اللہ اسلام کے لیے لوگ گردنے کٹانے کے لیے تیار ہیں اسلام کے لیے لوگ بھور بہانے کے لیے تیار ہیں اسلام کے لیے اپنی جان دیتا ہوا لوگ نظر آ رہا ہے ابھی تو تھوڑی سے تھنڈی نحسوس ہو رہی ہے اتنے میں آپ سمٹ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اسلام اب یوں ہی نہیں ہمارے درمازے پر پہنچا ہے اس اسلام کو ہمارے درمازے تک پہنچانے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی گھر دلوں کو کھایا محفظے بولو لے زبان اللہ عشق آنکھا میں تکلم یہ تکیہ کیسا مسلحہ کیسی آنا کیسی بہادہ کیسا وقت کے ساتھ عقیدے کا بدلنا کیسا موت آئے تو پھر موت سے خطرہ کیسا بندیئے عشق کا دروازہ نہیں کر سکتے ہم نبی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہم نبی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا صرف ہوتوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا زندگی کے لیے بے موت بھی مرتے کیوں ہو اہلِ ایمان ہو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو بولو یار اہلِ ایمان ہو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو اب اگر ایک نہ ہو پوئے تو مر جائیں گے خوشک پتوں کے طرح ہم بھی بکھر جائیں گے ارے ہم بھی محفوظ کہا اپنے ٹھکانے پر ہے باتِ بگداد ہمی لوگ نسانے پر ہے ارے خود کو پہچانو ہم لوگ وفا والے ہیں مصطفیٰ والے ہیں مومن ہے خدا والے ہیں مصطفیٰ والے ہیں مومن ہے خدا والے ہیں ہم نے خیبر کو اپھانا تھا ہمیں یاد نہیں ترے خیبر کا اپھانا تھا ہمیں یاد نہیں ہم نے مرحب کو پچھانا تھا ہمیں یاد نہیں رہ کے محلوں میں ارے کھائیتِ حق بھول گئے اور عیشہ اس لطلے پہنبر کا سمجھ پھول گئے کفر دم کول کے ٹوٹی ہوئی شمسیر کے ساتھ ہم نکل آئے اگر نہ رہے تکبیر کے ساتھ ہم نکل آئے اگر نہ رہے تکبیر کے ساتھ تب شاہر نے کہا تھا کہ ہمارا گھر جالا ڈالو کوئی قتلا نہیں ہوگا ہمیں تم قتل کر ڈالو کوئی سکھوا نہیں ہوگا مگر شاہ نے رسالت پر کوئی انگلی اٹھائی تو تو پھر تلوار اٹھ جائے گی سمجھوتا نہیں سمجھوتا نہیں ہوگا تو پھر تلوار اٹھ جائے گی سمجھوتا نہیں ہوگا جانتا ہے مجمع میں الانسر کو کوئی نہیں دیتا ہے یا تو یوٹیوبر دے گا یا تو باجہ والا حضرات دے گا لیکن آدھ جی رفان بھائی اپنا باجہ لے کر آئے نہیں ہے وہ بھی مجبور ہے کہ بیشتے کا دے تو کہاں سے دے اپنا باجہ ہوتا تو کوئی فائدہ ہوتا ہے اگر نہیں تو عارف بھائی جو عزت بچا دیا ہے الانسر کا نہیں تو الانسر کو کون پوچھتا ہے فیروز بھائی بھی جان رہا ہے کہ الانسر کو دیکھو کیا ہوگا کلکتہ سے جو شائر آیا ہے اس کو ہم لٹائیں گے تو کلکتہ میں میرا نام ہوگا ہم کو دے گا تو ہم سارٹے میں نے نام کر دے گا اور یہ جان رہا کہ سارٹے میں میرا خوب نام ہے اب یہاں نام کی ضرورت نہیں نام میرا کلکتہ میں ہونا چاہئے عرفان رضا کلکتہ بھی کو دے گے نامان رضا کلکتی ہوئے اچھی راودین بھائی بھی وہاں ہی سوچتے یہ تو بھل جانل پہچانل موانا ہے بھل یہ کرا دیکھیں عرفان بھائی کو بھی لگ گیا انہیں صحیح بات بور رہا ہے الانسر ہے کینے فیروز بھائی؟ لیکن آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے دل جیت لیا ہے بول دیئے سبحان اللہ اس لیے کہ آج جلسہ ہر کوئی نہیں مناتا ہے اس لیے کہ شاہر نے کہا ہے کہ سوچ بھی عشق پر مستقل چاہیے فیضِ غص و رضا مستقل چاہیے اور صرف فیسے سے ہوتا نہیں نیکام فیروز بھائی ایسا جلسہ سجانے کو دل چاہیے ایسا جلسہ سجانے کو دل چاہیے آج جناب فیروز صاحب نے چراہتین صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ گھر میں جو پرچمیں عباس سجا لیتے ہیں خلد سے جعفرِ تیار دعا دیتے ہیں خلد سے جعفرِ تیار دیوا دیتے ہیں اور جتنے پیسے یہ کماتے ہیں زمانے والے ارے اتنے پیسوں کی ہم اگربتی جلا دیتے ہیں آج انہوں نے بہت بڑا جلسہ سجایا ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ جلسہ تھوڑا سا پانی کے یہ میں آ گیا ہے حزت میں آیا ہے خیر اللہ تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب فرما دے قد امیم اور محبت سے بولی امیم اللہ ماہ افتر رضا نوری چطر بیدی مہاراز تقریر کر رہے تھے یوں کہہ رہے تھے کہ خیر و برکت کا خزینہ دیکھ لینا چاہیے اتنا ماہول بنایے یہ کلکلتہ کا شاعر پیش کرنے جا رہا ہوں محبت سے بولی اللہ سبحان اللہ پیچھو والا کیا کھا کے بیٹھیں کچھ نہیں بولا یہ کوئی آدمی پہلے اقرار کروا لیا ہے بل ہم کو مت بولوائیے لگتا اس کو مٹی قدوائیں گے سبحان اللہ بولیے گا آپ کا فائدہ ہوگا نہیں بولیے گا آپ کا نقصان ہوگا میرا کیا فائدہ ہوگا محبت سے بولیے سبحان اللہ اور محبت سے بولیے سبحان اللہ خیر و برکت کا خزینہ دیکھ لینا چاہیے مسجد نبوی کا زینہ دیکھ لینا چاہیے اور زندگی میں کم سے کم ایک بار میرے دوستو اپنے آقا کا مدینہ دیکھ لینا چاہیے اپنے آقا کا مدینہ دیکھ لینا چاہیے آئیے مدینہ کی رانائیوں کو الفاظ کی موتیوں میں پھرو کر اس کو نبی میں ڈوب کر ناتے نبی پاک کی بازوری بجانے والا وہ شائر ہندوستان جنہیں پوری دنیا محبتوں کے ساتھ شاہکار ترنم شہن شاہ ترنم جناب محترم عرفان رزاکل کتبی کے نام سے دنیا جانتی ہے آئیے اس شہرے کا استقبال اس شائر کا استقبال محبت و عقیدت کے ساتھ کرے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائے اور شاہر اسلام کا استقبال کرے نعرے تکبی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے نعرے رسالہ فیضانِ علیہ حضر تازدارِ مدینہ کانفرنس نعرے تکبی نعرے رسالہ تصور میں عجب تحبہ کے مندر جاگ جاتے ہیں کلب منگڑائی لیتا ہے سکھنور جا جاتے ہیں اور خدا کے واسطے ذوکے سماعت موضوع کرلو نبی کی نام سننے سے مقدر جاگ جاتے ہیں موضوع کرلو موضوع کرلو موضوع کرلو موسیقی